رات ہی رات ہی دوستو دوستو اکیس جنوری کو مونی اماوسیہ ہے مونی اماوسیہ پر اس نانت کر دان کہنے کی پرمپرا ہے ایسا کہنے سے سبھی کشد دور ہو جاتے ہیں یہ ہے اماوسیہ بھگوان لکشمی نارائن کو سمرپت ہے دوستو اس بار مونی اماوسیہ شنیوار کے دن ہے شنیوار کے دن مونی اماوسیہ ہونے سے شنی اماوسیہ کا سنیوگ بھی بن رہا ہے شنی اماوسیہ شنی دیب سے سممندد دوشوں سے راحت پانے کے لیے بہت خاص مانی جاتی ہے کہتے ہیں اس دن تھوڑے سے پریاد سے ہی شنی دیب کی قربہ پرابت ہو جاتی ہے شاستوں میں شنی دیب کو کرم فلدادہ کہا گیا ہے شنی دیب بھیقتی کو اس کے کرم کے انسار فلبدان کرتے ہیں کہتے ہیں جسے شنی دیب کی قربہ پرابت ہو جاتے ہیں اس کے جیون میں چلی آ رہی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں بگڑے کارے بننے لگ جاتے ہیں اور کاریوں میں آ رہی رکاوٹ دور ہو کر کشتوں سے چھٹکارہ ملتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شنی اماوسیاں پر کہنے والے کچھ بہت خاص اپائے بتانے جا رہے ہیں ان اپائیوں کو کہنے سے شنی دیب سے سمبند دوشوں سے راحت تو ملے گی ہی ساتھی جیون میں چلی آ رہی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور جیون میں خوشیاں آئیں گی کاریوں میں آ رہی رکاوٹ دور ہوں گی اور کشتوں سے چھٹکارہ ملے گا دوشتوں یہ آسان سا اپائے آپ کو سہسوں کے دیل سے کرنے ہیں سہسوں کا دیل شنی دیب کو اتتھک پریہ ہے شاستوں کے انسار شنی اماوسیاں کے دن شنی دیب کا شنی دیل سے ابھیشک اوشیہ ہی کرنا چاہیے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت ہی مہتپور کارن ہے شاستوں کے انسار جب شنی دیب کو راور نے بندی بنا لیا تھا اور جب ہنوان جی لنکا گئے تو انہیں شنی دیب نے ہنوان جی سے انہیں چھڑانے کی پراتنا کی تب ہنوان جی نے شنی دیب کو لنکا سے دور فیٹ دیا جس سے وہے راور سے بچ جائیں شنی دیب جب دور گرے تو انہیں چھوٹ لگی تب ہنوان جی نے ان کی چھوٹ پر سہسوں کا دیل لگایا جس سے انہیں راحت ملی اور وہے بہت خوش ہوئے تب ہی سے شنی دیب کو سہسوں کا دیل اتتھک پریہ ہے اسی لئے شنی دیب کے گرپا پرابط کرنے کے لئے سہسوں کا دیل چڑھانے کی پرمپرہ شروع ہوئی اگر آپ شنی دیب کے گرپا پرابط کرنا چاہتے ہیں شنی دیب کے دھائیا ساڑے ساتھی سے پیڑت ہے اور اس کی دشپرہ بھاپ کو شک پرہ بھاپ میں پرورت کرنا چاہتے ہیں تو اسی لئے شنی دیب کا سہسوں کے دیل سے ابھیشک اوشک کریں ابھیشک کہنے کے لئے سب سے پہلے اس نان کا سوچھ کالے رنگ کے بستدھارن کریں کیونکہ کالا رنگ شنی دیب کو اتتھک پریہ ہے اب آپ ایک باتر میں سہسوں کا دیل لیں ساف دیل ہونا چاہیے اس میں نمک میں کچھ بھی نہ ملا ہوا ہو اور کچھا دیل ہو یعنی کی اس میں کچھ پہلے پکایا گیا نہ ہو دیل لینے کے بعد اب آپ اس دیل سے شنی دیب کا ابھیشک کریں آپ کو شنی دیب کے سرپ سے یا دیل چڑھانا ہے دیل چڑھاتے سمیں آپ شنی دیب کے اس منتر اوم شم شنش چرائے نما کا جاب کریں منتر ہے اوم شم شنش چرائے نما ابھیشک کہنے کے پششات آپ شنی دیب کو تھوڑے سی کالے دل اور کالی اڑت ارپت کریں پھر آپ شنی دیب کے سامنے ایک سرسوں کے دیل کا دیپک جلائیں اور جیون میں چلی آرہی سبھی سمسیاؤں کو دور کہنے کی پراتھنا کریں شنی دیب سے سمبندھے دوش ساڑھے سادھی اور ٹھائیا کے دوش پر بھاب کو دور کہنے کی شنی دیب سے پراتھنا کریں اس طرح پراتھنا کہنے کی پششات دوستوں اب آپ نے جہاں پر دیپک جلائیا ہے اس اسطحان سے گھومتے ہوئے آپ شنی دیب کی آٹھ پرکرمہ کریں آپ کو کلوک وائز پرکرمہ کرنے ہیں اور پرکرمہ کرتے سمیں بھی آپ اوم شم شنش چرائے نما مندر کا جاپ کرتے رہے شنی اما وصیہ کے دن اس طرح شنی دیب کا پوچن کرنے سے شنی دیب اتی شیکر ہی پرسن ہو جاتے ہیں اور کشتوں سے چھٹکارہ ملتا ہے شنی دیب سے سمبندھے دوشوں سے بھی راحت ملتی ہے دوستوں ڈھائیا یا ساڑھے سادھی تو اپنے پیریٹ ٹائم تک چلتی ہی رہتی ہیں لیکن اس طرح شنی دیب کا پوچن کرنے سے دھائیا یا ساڑھے سادھی کے دوش پرحاب شپرحاب میں پرورتیت ہو جاتے ہیں اور شنی دیب کی کرپاں سے پگڑے کارے بھی بننے لگ جاتے ہیں دوستوں اگر آپ کے گھر کے آسپار شنی دیب کا مندے نہ ہو تو آپ پیپل برکش کو شنی دیب کا سوروپ مان کر پیپل برکش پر اس طرح تیل چڑھائیں اور اسی طرح دیپک جلا کر پیپل برکش کی آٹھ پرکرمہ کریں شاستوں کے انسار آج کے دن پیپل برکش میں شنی دیب کا باس ہوتا ہے دوستوں شنی دیب کی کرپاں پرابت کرنے کے لیے اور شنی دیب کے دوشوں سے چھٹکارہ پرابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی آسان اپائے اور شاستوں میں بتایا گیا ہے یہ آسان سا اپائے ہے برجنگ بلی کا پوچن کرنا شاستوں کے انسار شنی دیب نے برجنگ بلی کو پرسند ہو کر یہ بردان دیا تھا کہ جو کوئی بھی آپ کا پوچن کرے گا جس پر آپ کی کرپا ہوگی اسے کبھی بھی میرے دوشوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس لیے اگر آپ شنی دیب سے سمبندے دوشوں سے پیڑے تھے تو آپ آج کے دن برجنگ بلی کا پوچن اوشک کریں پوچن کرنے کے لیے برجنگ بلی کے سامنے آپ ایک سلسوں کی تیل کا دیپک جلائیں اور اس دیپک میں آپ دو ثابت فول والی لونگ ڈالیں برجنگ بلی کو پرڑام کریں اور پھر برجنگ بلی کے سامنے بیٹھ کر ایک بار ہنوان چالیسہ کا پاٹ اوشک کریں اس طرح پوچن کرنے کے بعد برجنگ بلی کو پرڑام کر شنی دیب کو پرڑام کریں اور دوشوں سے راہت دلانے کی برجنگ بلی سے پراتھنا کریں کاریوں میں آ رہی بادھا کو دور کہنے کی پراتھنا کریں دن سمبندی سمسیاں کو دور کہنے کی بھی پراتھنا کریں دوستو ایاش کے دن اس طرح برجنگ بلی کا پوچن کہنے سے شنی دیب سے سمبند دوشوں سے راہت ملتی ہے برجنگ بلی کے ساتھ ہی شنی دیب کے بھی کرپا پرابت ہوتی ہے کاریوں میں آ رہی ڈکاور تو دور ہوتی ہی ہے ساتھی دھن کا بھی لاب ہوتا ہے اور دھن سمبندی سمسیاں جلد ہی دور ہونے لگ جاتے ہیں دوستو آپ کو مانشک اور شاہرک روپ سے کوئی کشت ہے مانشک شانتی نہیں مل پا رہی ہے یا پھر شریر میں کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی روگ لگا دار بنا رہتا ہے جیون میں کوئی نہ کوئی سمسیاں بنی رہتی ہے جیون سکھ میں نہیں ہے تو آپ شنی اما وستیاں پر چھایا دان کریں چھایا دان کرنے کے لیے آپ ایک پاتر لیں اور اس میں سلسوں کا تیل بھریں آپ اپنی سامرت کے انسار تھوڑا یا زیادہ تیل لے سکتے ہیں آپ کو کم سے کم اتنا تیل لینا ہے کہ اس میں آپ کو اپنا چہرہ دیکھ سکے اس لئے تھوڑا سا بڑی سائز کا بردن لیں جس میں آپ اپنا چہرہ اچھی پرکار سے دیکھ پائیں اب اس بردن میں آپ کو تیل بھر کر اس میں اپنا چہرہ دیکھنا ہے چہرہ دیکھتے سمیں آپ کو شنی دیو سے پراتنا کرنے ہیں کہ آپ کے جیون میں جو سمسیہ آ رہے ہیں انہیں دور کریں شاہرک اور معاشرک کشنوں کو دور کر جیون کو سکھ میں بنائیں اس طرح پراتنا کرنے کے پشاند دوستوں اب آپ کو یہ سلسوں کا تیل آج کے دن ہی کسی جرودمند ویکتی کو دان کرنا ہے ہو سکے تو اس اپائے کو آپ شنی دیو کے مندر میں جا کر کریں اس اپائے کو کہنے سے شاہرک اور معاشرک کشنوں سے تو چھٹکارہ ملتا ہی ہے ساتھی سواستے بھی اچھا بنتا ہے اور شنی دیو سے سمبند دوشوں سے راہت ملتی ہے شنی دیو کی کرپا پرابت ہوتی ہے مہلائیں اس اپائے کو پیرٹ کے دوران اپنے گھر پر رہ کر کر سکتی ہیں چھاہیہ دان کے علاوہ شنی دیو کی کرپا پرابت کرنے کے لیے آج کے دن شنی دیو سے سمبند چیزیں جیسے کی کالا کپڑا کالے جوتے کالا چھاتا کالی اڑت کالے تل ان سبھی چیزوں کا اپنی سامت کے انساہ کسی ضرورتمند ویکتی کو دان کرنے سے شنی دیو کی اسیم کرپا پرابت ہوتی ہے دوستو اگر آپ کے گھر میں نیگٹیوٹی کا باس ہے آپ کی گھر میں کوئی نہ کوئی سمسیاں لگاتار بنی رہتی ہے آلت سے رہتا ہے لڑائی چھگڑی رہتے ہیں تو آپ آج کے دن تھوڑا سا لگ بھگ آدھا چمس دیل ایک کٹوری میں لیں اور اسے اپنے مندر میں برجنگ پلی کے سامنے رکھیں برجنگ پلی کے سامنے ایک دیا جلائیں اور حنمان چالیسہ کا پاٹ کریں پھر شنی چالیسہ کا پاٹ کریں برجنگ پلی اور شنی دیب کو پراتھنا کریں کہ گھر میں جو بھی سمسیاں ہیں نیگٹیوٹی ہے وہے دور ہو جائیں گھر سے سمسیاں کو دور کرنے کی پراتھنا کریں اس طرح پوچن کرنے کے پسچا دوستو اب یہ جو سیسوں کا تیل ہے اس تیل کو آپ اپنے گھر کے مکھے دروازے پر دونوں طرف ڈالیں گھر کے مکھے دروازے کے علاوہ گھر میں انٹرنس کا اور بھی کوئی دروازہ ہے جیسے کی چھت کا دروازہ ہے بالگنی ہے تو آپ کو ان دروازوں پر بھی تھوڑا تھوڑا دونوں سائٹ اس تیل کو باہر کی طرف ڈالنا ہے اس تیل کی بس ایک دو بودے ہی آپ کو گھر کے دروازوں کی دونوں طرف ڈالنی ہے ایسا کہنے سے گھر میں نیگٹیو انرجی پرویش نہیں کر پاتی اور پریوار کی رکشہ ہوتی ہے ساتھی پریوار کو کسی کی بری نظر بھی نہیں لگتی اگر آپ کو بیعپار میں کوئی سمسیاں آ رہی ہے بیعپار اچھا نہیں چل رہا ہے یا ترقی نہیں مل پا رہی ہے تو آپ آج کے دن کانچ کی ایک بوتل لیں اور اس میں سرسوں کا تیل بھریں اور پھر اس بوتل کو اپنے سرپس سے اکیس بار بھاریں اکیس بار سرپس سے اتارنے کے بعد آپ اس کانچ کی بوتل کو شد بہتے ہوئے جل میں کسی ندی تعلام میں بسرجت کر دیں یعنی کی بہا دیں ایسا کہنے سے ترقی کے راستے کھلتے ہیں بیعپار میں بھی بڑھتری ہوتی ہے بیعپار میں بردھی ہوتی ہے دوستو آج کے دن آپ کو ان اپائیوں کو کرتے سمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے شنیدیب کا پوجن کرتے سمیں آپ کو شنیدیب کے پیر نہیں چھونے نہ ہی تیل کو اپنے ماتھی سے یا سے سے لگانا ہے آپ کو پوجن کے دوران شنیدیب کے آنکھوں میں بھی نہیں دیکھنا شنیدیب کے سامنے یا پیپل کے نیچے جو آپ نے دیپک جلایا ہے اس سے آپ کو آردی بھی نہیں لینے پچنگ بلی کے سامنے چڑھائے ہوئے دیپک سے بھی آپ کو آردی نہیں لینے ہیں اگر کوئی بھی اپائی کرتے سمیں آپ کے ہاتھ وغیرہ پر تیل لگ جائے تو اسے دھولیجئے اپنی شریع سے یا بالوں سے نہ پہنچیں دوستو شنیدیب کو پسند کرنے کے ساتھ ہی کشتوں سے چھٹکارہ پرابت کرنے کے لیے بھی بہت خاص بانی جاتی ہے آج کے صبح افسر پر ان آسان سے اپائیوں کو کر ان سے لاو اوشہ ہی پرابت کریں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس لائک کر اپنے فرینز کے ساتھ شیئر جرور کریں اور یوسفل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی جرور تپائیں تینکس فور واشنگ راتھی راتھی